پاکستان مسلم لیگ نواز جے صدر میاں شہبہ شریف اہن سندھے سنبلی میں پیپلز پارٹی جے پارلیمان لیڈر پیر مظہر الحق مستقبل میں سندھے پنجاب کے ودیق ویجو آنے نہ لائے حکم بے طرف وزیرا جو وفد موکلن رابطہ جاری رکھنے تے اتفاق کہوائے ہیں لاہور میں پیپلز پارٹی جے اگوان پیر مظہر مشہور کالم نویس ارشاد احمد حقانی سان سندھے س ونی جے لادانے تے تازیت کرنے کھاں پوئے نواز لیگ جے صدر میاں شہبہ شریف سان سندھے س رہا شگاہ تے ملاقات کئی انہوں کے دے پیر مظہر سندھے ٹی وی نیوز کے بدھائے ہو تہو ذاتی حیثیت میں شہبہ شریف سان ملن آئے ہو چھاکان تہو سندھے لندن میں جلاوتنی جے دورہ جو دوستہ ہے نظام صحوبہی خودمکتہری جی راہ میں رکاوٹ آئے مختلف سوالن جا جواب نواز لیگ جے صدر سندھے ٹی وی نیوز کے کچھ ہی نریت دنا میاں صاحب آپ پنجاب حکومت سازی کے حوالے سے بتائیں کہ کہاں تک کبھی آپ کی ہو گئی ہے مثلا بات چیت فائنل ہماری تو ایک جو پیبلز پارٹی کے ساتھ ایز کوالیشن پارٹنرز ہماری ہے اور اے این پی کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ ہم انشاءاللہ سنٹرز میں تعاون کریں گے مکمل طور پر ایز کوالیشن پارٹی اور چونکہ پیبلز پارٹی وہاں پہ لارجس سنگل پارٹی ہے تو ان کا جو منڈیٹ ہے ان کا حق ہے اور میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد نے دے ون سے یہ کہہ رکھا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو ہر طرح سے وہاں پر سپورٹ کریں گے اور جو ایشوز ہیں کیا ایجنڈا اس کے پر باتچیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ خوش سروبی سے بتایا ہو گیا اور اسی طرح سے ہم حصوبوں میں بھی اسی طرح ہم تعاون کریں گے اور پیبلز پارٹی کے ساتھ مل کر تاکہ قوم چاہتی بھی یہی ہے قوم کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہم مل کر ان چیلنیز کا مقابلہ کریں اور قوم کے مسائل حل کریں اور پاکستان کو ان خطرات سے باہر نکالیں میاں صاحب جیسے کہ آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ مرکز میں نازلی جو ہیں تو وہ سپورٹ کر رہی ہے پیبلز پارٹی کی لیکن شامل نہیں ہو رہی اس ہی بالکل وہ انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ ہماری بات جھاری ہے اور جو بیسٹ آرینجمنٹ ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان جو بھی تاہ ہوگا اس کے مطابق دونوں پارٹیوں کی خواہشات کے مطابق اور عوام کی خواہشات کے مطابق ہم فیصلے کریں گے انشاءاللہ قوم اسیمبلی کا تو وہ صدر نے کہا ہے کہ دو ہفتوں کے بعد وہ بلائیں گے تو اس کو آپ کس طرح دیتے ہیں یہ سازشی انصر جو ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں صدر کے گرد صدروں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اس سازشی ٹولے سے باہر نکل آئیں اور کسر سزارت کو سازش کا جو گھڑا وہ نہ بنائیں یہ یہ عوام کے منڈیٹ کی خلاف ورجی ہے عوام کے منڈیٹ کی توہین ہے فیل فور اجلاس بلائے جانا چاہیے اپنا پارلیمنٹ کا اور اسمبلیوں کا اور جو جن کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے وہ حکومتیں بنائیں اور وقت ضائع کی وغیر قوم کے خدمت کریں اور میرے لندن سے میری ان سے دوستی بنی ہے بہت ہی نفیس انسان ہیں بہت ہی اچھے انسان دوست ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ان کو پارٹی نے اپنا لیڈ آف ڈی ہاؤس بنایا ہے سند اسمبلی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سوبے کی خدمت کریں گے پارلیمنٹ کو اچھی طرح چلائیں گے اور آج میری ان سے بلکل ایک ذاتی نویت کی مہاری میٹنگ تھی تشریف لہائی تھے اور مجھے پتہ چلا میں نے ان کو کہا کہ میں تمام مصرفیات ایک طرف ان کو پہلے ملوں گا اور مجھے بڑی خوشی بھی مل کے اور انشاءاللہ ہم نے ہماری دونوں پارٹیوں نے کٹے چلنے کا ہم نے عظم کا احسار کیا اور انشاءاللہ کا عوام کو مایوس نہیں کریں گے جلاوٹن اس تکڑا جلاوٹنی جو رشتہ ہوتی دوا رکھن جو رشتہ ہوتی دوا غمان جو رشتہ ہوتی دوا وہ ہے ہی ہی تے ماہ آئوس ایک رشاد حقانی صاحب جی گھرواری گزارے ہوئیں ان ساں تازیت کرنا ہی مو مناسب سمجھو تو پہنجی پارٹی جی لیڈرن ساں ملن ساں کڑو گرڈ سائیں 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 پرانو دوست آئے ہوتے ریاسی لندن میں ملاقات ضرور کچے صرف یہ ملاقات جے کرے کٹسی کا جلا مائوس ظاہری گلہ ملاقات میں کچھ گالیوں بتھی ہوں دیوں سیاسی حوالے ساں چھاکانتا جی کل سیاسی جو ماہ ہو لاؤ گرمہ پنجاب میں حکومت سازی جی حوالے ساں کڑی گال بولتی میاں صاحب ستانگی نمو جی کاب انہیں بارے میں گال بولکان تھیا وہ ہیتے پنجاب پارٹی ہے یہ ساں ہی مرکزی قیادت جیوں گالیوں میں ان سالان پیوں ماتہ سندھ میں پینجی پارلیمانی پارٹی جو لیڈر رہا ہے دیکھ رہے ماہ اتے بارے میں زائرہ ساں ہک بی ساں کون ہے انہیں سلسے میں گال کئی پر اساں چاہیوں بہتا ہے ساں تھوڑا ہک بی جو 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 سندھ پنجاب کے ماضی میں مانہن مکمرانن وڑھائیو این حکومت کے ڈیوائیڈن رول واری پالیسی کئیا تو ماہ چاہیے تو اساں مانون کے گرد کئی ہوں ممبر بھک بی ساں ملن یو اساں پانج میں خیال نہیں دیوٹ کیا تو انشاءاللہ جنہیں اسیم لی وجود میں ہی دیوں تو پوہ ہک بی وٹ ایم پی ایز جے وفد انجا تبادلہ کرے ہک بی جو پروسیڈنگ سے جو ہک میں سکھوں ہک بی کے سکھاری ہوں تو یہ جنہیں جمہوری ادارہ مضبوط تھے ہیں اکتے حلی قانون جی آئین جی حکمرانی تھے اینجے کے آمرے آمرے جی باقیات ہیں انہوں کے شکس فاش نینلا جمہوری قوت ہوں جی تیو پان میں متحد ہوں دیوں او ترو ملک میں جمہوری جی پانوں ودی کا مضبوط تھیں دیوں صوبائی خود مختیاری تھے اساں جو پان میں کنسس آئے چھوکا اساں سبنی اساں ہی پارٹی بھی انہوں تھے یو ہی موقف اختیار کے ہوا تو جی کے پان میں صوبائی طورتے ہیں اساں جی کے خود مختیاری سے ہوا پارٹی جی پالیسی آئے میاں ساوارن جی پالیسی آئے آئین جی انہوں میں یہی ریکوائرمنٹ آئے تو صوبان کے خود مختیاری میں لیتے ہیں صوبائی خود مختیاری کے نعرہ تو لگایا تھا لیکن جو اس کا حشر کیا ہم سب کے سامنے ہیں لوکل آہ جو گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ پیولی صوبائی آہ انہوں ڈومین میں آتا ہے جس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کو سکھ سیڈول کے حصہ بنا کر میں سب ہی تنہوں کہ آئین کے خلافت جی کی گئی تو ہم اس کے پوری طرح اس کے حق میں ہیں کہ صوبوں کو تمام وہ اختیار تمام وہ وسائل تمام وہ ادارے ملنے چاہیے جس کی آئین نے گارنٹی کیا بعد میں پیر مظہر الحق پیپلس پارٹی لاہور جے صدر عزیز رحمان چندسان سندس راہ شگاہتے ملاقات کرن خانپوئے پارٹی جے سیکریٹری جنرل جانگیر بدر جے گھر پوتو جانگیر بدر ایمپیر مظہر مختلف معاملنتے حکم ایسا خیالن جی ڈیوٹ کئی جہیں بعد سندھ ٹی وی نیوز سنگا لائیں دے جانگیر بدر مختلف سوالن جا جواب کچھ ہی ہیں دینا تک وزیراعظم کا اعلان نہیں کیا ہے تو کب تک متوقع ہے کہ جو وزیراعظم ہے وہ نامزد کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ جو وزیراعظم کی ڈسین میکنگ ہے یہ پروسیس میں ہے پہلے سینٹر اگز ایکٹیو کمیٹی اور فیٹر کانسل سے جو پارٹی کے شریک چیئر میں نے آسفری زرداری صاحب انہوں نے ان کی میٹنگ کی مشورہ کیا اور اس طرح پارٹی کے چاروں صوبوں کے یہ جو منتخب ایم این ایز ہیں اور ان کی جو ارگنیزیشنز ہیں رینماں ہیں اور اس طرح وہ مختلف شیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے مشورہ کر رہے ہیں تاکہ کانفیڈنس میں لے کے سب کو کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو سب کو ساتھ لے چلے اور جس طرح شریک چیئر میں نے اندہ کا پرسپشن بتایا ہے کہ یہاں پر ایک جو گورنمنٹ ہوگی وہ اس پہ خواہ وزیراعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو لیکن جو اس کا اوورال ایک امپریشن اور ایک جو فوکس ہوگا پولٹکس کا ہوگا کہ ایک دس کود بی ای گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسز آج آج کل اخواروں میں یا میڈیا میں جو بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو وزیراعظم وہ سندھ سے آنا چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے اور اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مقدوم امین فہیم اور آسز زرداری میں کچھ اطلاعات ہیں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں چیز یہ ہے کہ وزیراعظم سندھ سے ہو یا پنجاب سے ہو کوئی فرق ہی نہیں ہے کیمیرامین محمد نوید جرال سانگرد نادر مغیری سندھ تیوی نیوز لاہور